آج عامال کم ہیں سبلات بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے کیونکہ اعتبار کو کام نہ ہونے کی وجہ سے محافل کی وجہ سے آج ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ کتنے صحیح بڑے ہیں تو میں مقتصر کر کے جو ضروری ہیں ان کے جواب دے دیتا ہوں پہلے جو آسان کام ہیں وہ کر لیتے ہیں یہ جلالی کام ہے یہ ذرا مشکل کام ہے یہ ڈانٹوٹ کرنے والا کام ہے کلاس پڑھنے والے کام ہیں یہ کھینچنے والے پھر وہ کہیں گے حضرت صاحب آپ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں آپ نے پہلے سوال کے اندر ہی جو ہے نا ساتمہ گیر ڈال دی ہے تو اس لیے میں وہاں سے شروع کرتا ہوں تاکہ ذرا پولا پولا کام تھنڈا تھنڈا کام جو وہ شروع ہو تو پہلا سوال یہ ہے کون سا درود پاک افضل ہے اور ہمیں کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے یعنی بنیادی طور پر یہ دو سوال ہیں پہلا سوال کیا ہے کہ کون سا درود پاک سب سے زیادہ افضل ہے اور ہمیں کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے حالانکہ اگر یہ معلوم ہو کہ کون سا درود پاک سب سے افضل ہے تو سوال کرنے والے کو جواب بھی معلوم ہونا چاہیے بھئی جو افضل ہے وہی پڑھنا چاہیے لیکن انہوں نے سوال کی میں دونوں کا جواب دے دیتا ہوں دیکھیں درود پاک کون سا سب سے زیادہ افضل ہے اس میں اجمع امت ہے کسی بھی قسم کا کوئی احتلاف نہیں ہے علماء کے ہاں کسی بھی مسئلک کے علماء ہیں کوئی احتلاف نہیں ہے سب سے زیادہ فضیلت والا درود پاک نماز والا درود پاک ہے واضح ہوگی بھاک یعنی جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں تو یوں آپ کہنے کے سب سے زیادہ فضائل والا نورانیت والا برکت والا عجر و ثباب والا جو درود پاک ہے وہ وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یا درود ابراہیمی آپ جس کو کہتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بکیہ درود پاک نہیں ہے بعض لوگ جہالت اور لاعلمی کی وجہ سے لوگوں کی حوصلہ شک نہیں کرتی ابھی میں اکڑا جب گیا ہوں تو بیس پچیس منٹ میرے رات کو ڈھائی تین بجے اسی بات پہ ضائع ہو گئے ایک مصوفہ تھی وہ کہنے لگی کہ درود تو سردود ابراہیم ہے تو ہلا کتنے لوگ مخلوق خدا ملاقات کے لیے بیٹھی تھی صرف مجھے بیس پچیس منٹ اس کا اشکال ختم کرنے پہ لگ گئے کہ میں نے کہا آیا تو ہوں ہو ساتھ ہے اللہ اس کو بھی ہدایت دے دی ہے تو میں نے ایک اس سے سوال کیا ہے تو پھر جواب نہیں آیا پہلے وہ ایسے ہی اڑ رہی تھی جیسے خشک مٹی ہوا ہے تو اڑتی ہے یہ فطری بات ہے مٹی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنسوں کی تری اور قلبِ اتر کے اندر جو دردِ مصطفیٰ ہے اس امت کا جو درد ہے اس کے ساتھ گوندی نہیں ہوگی وہ ایسے ہی اڑے گی جیسے دھول اڑتی ہے تو اللہ اللہ پھر میں کیا کہتا ہوں کہ دھول آسمانے بھی چاڑ جائے گا تو رہتی مٹی ہے انسان روزانہ پندرہ سوپار بھی پڑے دس سوپارے پڑے پانچ سوپارے پڑے عبادت کرے پچاس نوافل پڑے تحجد پڑے لیکن جب تک وہ سابع نسبت نہیں ہے وہ دھول کی طرح اڑے گا یعنی اسے بولنا ہوگا اکل موت قریب سے نہیں گزری ہوگی تو میں نے پھر ایک ہی سوال کیا میں نے کہا جی درودِ ابراہیم صرف ہی ایک ہی درود ہے یعنی درودِ ابراہیم کے علاوہ کوئی درود نہیں کہتا نہیں جی ایک ہی درود ہے یعنی درودِ ابراہیم میں نے کہا آپ اہلے حدیث ہیں آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم وہ مانتے ہیں جو حدیث میں ہیں ایسے ہی ہے وہ کہنے لگی رہی ہاں جی ایسے ہی ہے میں نے کہا کبھی حدیث کی کتاب پڑھئی ہے چپ اور میں کہا حدیث دی کتاب کاروی ہے کہ نہیں چپ صرف نام کی اہلے حدیث ہیں تم نے کبھی اہلے حدیث کی کوئی کتاب پڑھی ہے میں نے تو ابھی کہا ہے کوئی کتاب پڑھی ہے اگر میں یہ کہوں کہ بھائی بخاری شریف ہے چلو آپ کہو جی بخاری شریف نہیں ہے مسلم شریف ہے مشکا شریف ہے میں نے کہا کوئی کتاب ہے تو آپ نے کہا نہیں تو میں نے کہا تم کہوں سے اعلی حدیث ہو تم کہوں سے اعلی حدیث ہو تو ایک تو یہ ان کے عقیدے کے حوالے سے بات میں نے کی تو سوائے شرمندگی کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا پھر میں نے کہا کوئی حدیث کی کتاب کھولو حدیث کوئی زبانی اگر کتاب نہیں آپ کے پاس یا آپ نے کبھی کھولی نہیں کوئی حدیث آپ کو آتی وہ مجھے سنا دو چپ میں نے کہا میں سنا دوں میں سنا دوں میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو آئیمہ نے نکل کی ہیں احادیث کی کتابوں میں وہ کس طرح شروع ہوتی ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مثال کے دور پہ اَتَّائِبُ حَبِبُ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاء فرمایا کہ جس نے توبہ کر لی وہ اللہ کا حبیب ہے بخاری مسلم کی یہ حدیث افاق ہے میں نے کہا میں مثال دے رہا ہوں اس میں درودِ عبراہیم کہاں پڑھا گیا ہے جس حدیث کو پر آپ اہلِ حدیث بنے ہو اس میں درودِ عبراہیم کہاں پڑھا گیا ہے کس حدیث کی کتاب میں آیا ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ علیہِ وَسَلَّمْ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعالی ابراہیم اب اس کا ممعیس سے سرخ ہو گیا شرمندگی کے ساتھ میں نے کہا کوئی روایت کوئی موضوع روایت من گڑت روایت زعیف کی بات نہیں کر رہا متفقہ علیہ کی بات نہیں کر رہا موضوع روایت مجھے سنا دو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی سائل آیا ہو کوئی صحابی رسول آیا ہو اور اس نے آکر سلام کیا اس نے کہا السلام علیہ ایوہ النبی یا السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعالی آلی ابراہیم انہ کا حمید مجید کبھی سنے میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے میں ابھی تقریر کر کے آ رہا ہوں دو گھنٹے جتنے بھی آئیمہ ہیں خطیب ہیں علماء ہیں مقرر ہیں عام زندگی میں جب ہم ہم بات کرتے ہیں حضور صلیت علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں علیہ السلام یا ہم کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دودھ ابراہیم کہاں آگئے ہیں اب آپ مجھے بتاؤ کہ اگر مسلم شریف کے اندر بخاری شریف کے اندر مشکاہ شریف کے اندر یا دیگر جو مسلط کتابیں ہیں حدیث مبارک کے اندر انہوں نے ہر جگہ لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور امت چودہ صدیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آ رہی ہے علیہ السلام کہتے ہیں آ رہی ہے اگر یہ درود نہیں ہے تو سارے گناہگار ہوگے جنہوں نے حدیثیں کٹھے کی سب سے بڑے گناہگار مازاللہ ہوگے جنہوں نے امت کو گمراہ کر دیا ان کو تو حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ درودِ ابراہیم لکھنا چاہیئے تھا تاکہ بعد بھی آنے والے لوگ اسی طریقے سے پڑتے درود اس کا مطلب ہے کہ چودہ صدیوں سے یا بعض میں جب سے کتابیں بھی لکھی گئیں ہیں بارہ صدیوں سے اس کا مطلب امت نے کبھی صحیح درود ہی نہیں پڑا یا میں نے کہا ازان ہوتی ہے ازان میں کیا آتا ہے اشادو انہ محمد الرسول اللہ میں نے کہا سر پہ ہاتھ رکو اور قسم کھاؤ کہ کبھی درودِ ابراہیم پڑا ہے چک تو اللہ لوگ کوئی جواب نہیں ہے میں نے کیا کہا ہے یہ دول ہے دول جب ہوا آتی ہے یہ اڑتی ہے اسمانیں چڑھتی ہے تو کیا میں ابھی بولا کہ دول اسمان کو بھی چھولے دول دول ہی رہتی ہے کسی پہ پڑے تو وہ جاڑتا ہے کپڑوں پہ پڑے تو وہ جاڑتا ہے گاڑی پہ پڑے تو وہ جاڑتا ہے دول کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی چڑھ وہ اسمانیں جاتی ہے کہ اسی حدیث نو مرنے ہیں اسی صرف حدیث نو مرنے ہیں تو حدیث نہ کبھی پڑھی ہے نہ کبھی لکھی ہوئی دیکھی ہے علم اتنا بھی نہیں ہے کہ بھئی درودِ ابراہیم فضیلت میں سب سے عالی ہے فضائل کی بات کرو گے پھر کوئی اختلاف نہیں میں نے شروع میں یہ بات کہی ہے کہ امت کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں جماعتیں ہیں کسی سے جا کے مسئلہ پوچھنے ہر بندہ آپ کو یہ کہے گا کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عجر و سواب والا درودِ پاک کونسا ہے درودِ ابراہیم اس میں تو کہ اختلاف ہی نہیں ہے لیکن یہ بات آپ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے کہ درودِ ابراہیم کے علاوہ کوئی درود ہی نہیں ہے یہ تو اللہ کے نبی کے اوپر اتنا بڑا بہتان ہے ماذا اللہ حدیث مبارک کی کتابوں کے اندر جو سینکروں درود اللہ کے نبی علیہ السلام سے منصوب جو لکھے گئے ہیں اس کا مطلب آپ اس کے بھی منکر ہو جائیں گے آپ اس کے بھی منکر ہو جائیں گے پھر یہی درودِ ابراہیم اللہ والو جو پاکستان کے اندر یا ہندوستان کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں جس طرح میں ابھی پڑھ رہا تھا اللہم صلی علیہ محمد یہ سیغے بدل بدل کے کتنا ہے لیکن کیونکہ ہمیں شروع میں یہی پڑھایا جاتا ہے بچپن کے اندر نماز کی کتاب کے اندر یا قائدے کے اندر یہی پڑھایا جاتا ہے تو ہم یہی سیغے پڑھ جاتے ہیں پاکستان کے اندر اس طرح اتحیات ہے اس کے مختلف سیغے ہیں تو ہم درودِ ابراہیم کو بھی صرف یہی سمجھتے ہیں جبکہ اسے سیغے بدل کے بھی کتنے درودِ ابراہیم ہیں اور دیگر جو درود ہیں جو حدیث مبارکہ کی کتابوں میں آئے ہیں جو حدیث مبارکہ کی کتابوں میں آئے ہیں وہ تمام درود وہ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں آنے ورے لوگوں کو تلقین فرمائے ہیں تو کیا اگر ہم یہ کہیں کہ درودِ ابراہیم کے علاوہ کوئی درود ہی نہیں ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ سارے غلط ہیں مازل تو یہ کیا ہے یہ جہالت ہے لاعلمی ہے جو بات ان کی کھوپڑی میں ان کے بڑوں نے بٹھا دی ہے کیونکہ ہمارا نزاج ہے امت کا تنقید کرنا تحقیق کرنا نہیں ہے یہ چھوٹ چھوٹی باتیں میں نے آپ کو دلیلیں دی ہیں کبھی یہ بھی انہوں نے بولتے ہوئے نہیں سوچا لیکن میں درودِ ابراہیم کے علاوہ باقی درودوں کی میں نفی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو بات بات پہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں یا کہتی ہوں اگر یہ درود نہیں ہے تو میں تو خود گناہ گار ہوں پھر اتنی بات بھی زندگی بیٹھ گئی ہے انہوں نے کبھی سوچی نہیں ہے اور جب یہ درود اگر صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی محمد یا صلی اللہ علیہ محمد یہ والے درود اگر شامل ثابت ہیں تو پھر تنقید کرنے کی لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنے کی کیا ضرورت ہے جو کوئی پڑھتا ہے اس کے پڑھنے دو ہر بندہ درودِ ابراہیم نہیں پڑھ سکتا ہر بندے کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے تو چلو جو درودِ ابراہیم نہیں پڑھتا فرض کے اسے سو نمبر ملتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پہ سمجھا رہی ہے کہ صفر سے تو چلو ایک اچھ ہے اگر آپ کے نزدیک اس کی اہمیت اتنی ہی کام ہے تو صفر تو نہیں ہے نا تو صفر لینے سے یہ غافل رہنے سے بہتر ہے ایک نمبر تو حاصل کر لے چلو یا ایک نیکی حاصل کر لے تو اس لیے تفسیر کے ساتھ میں نے اس کا جواب دے دیا اور زہریلہ جو ڈنگ ہے اس کو بھی نکال لے کی کوشش کی ہے جتنے بھی درودِ پاک ہیں شائع اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں خود تلقین فرمائی یعنی جو حادث مبارکہ کی کتابوں میں آئے ہیں یا وہ درودِ پاک جو بعد میں امتیوں نے حضور علیہ السلام کی محبت میں پڑے ہیں مختلف سیگوں کے ساتھ سارے کے سارے قابلِ قبول ہیں سارے کے سارے باعثِ عجر و سواب ہیں لیکن فضیلت میں کوئی بھی درود درودِ ابراہیم سے بڑھ کر نہیں ہے باقی اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے حمد دی اب درودِ ابراہیم پڑے باقیہ درود ممنون نہیں ہے باقیہ جتے بھی درود ممنون نہیں ہے تو اگلا جو سوال کا حصہ تھا وہ یہ کہ ہم کون سے درودِ پاک پڑے ہیں تو میں نے سارا جواب باتوں ہی باتوں میں دے دیا ہے کہ افضل درودِ ابراہیم ہے تو باقی آپ کو جو آسان لگتا ہے جس میں آپ کا دل لگتا ہے وہ آپ پڑھیں ایک جو نسخہ بزرگان دین نے بتایا ہے اولیاء اللہ نے اللہ رب العزت کی رحمت سے حسن زن رکھتے ہوئے کہ آپ مثال کے طور پر درود پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد یہ اب کامل درود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے اب یہ درودِ پاک پڑھتے ہیں لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے آپ درودِ ابراہیم اولواخر تین بار پانچ بار پڑھ لیتے ہیں تو بزرگان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے یہ گمان رکھو کہ اللہ سارا ہی درودِ ابراہیم پڑھنے کا ثوابت آپ فرمائے گا یہ ایک نسخہ ہے ایک نکتہ ہے اگر اس میری بات پہ یا جو بزرگوں کا طریقہ ہے جو میں نے آپ تک پہنچایا ہے اگر آپ کا دل مطمن ہو جے تو آپ اس طرح پڑھ لیں اگر آپ کہتے ہیں ہم بزرگوں کو نہیں ماننے والے تو کوئی بات نہیں نہ مانیں اگر آپ کا نام مانن کے گزارہ ہے تو ان کا نام انواع کے بھی انشاءاللہ گزارہ ہو رہا ہے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے منوانا اللہ کا کام ہے اولیاء اللہ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہوتا ہے یہی غلط فہمی آپ کو ہوئی ہوئی ہے اگر آپ کا نام مانن کے گزارہ ہو رہا ہے تو ان کا نام انواع کے بھی الحمدللہ اچھا گزارہ کبروں میں ہو رہا ہے اور جو زندہ ہے ان کا بھی گزارہ ہو رہا ہے تو کوئی اس میں مزائکہ نہیں اگر آپ نہیں مانتے تو پھر آپ کیا کریں جس میں جونسہ درود پار آپ کو اچھا لگتا ہے ذوق اس سے بڑھتا ہے کیف نصیب ہوتا ہے وجدان نصیب ہوتا ہے لذت آتی ہے حلاوت نصیب ہوتی ہے آپ وہ پڑے گے اس لیے میں کوئی آپ کو مشورہ نہیں دوں گا یہ پڑھو یہ پڑھو نہیں یہ بات ہے کملی والے اسے محبت اور پیار کے یہاں ڈنڈا نہیں چلے گا یہاں دل چلے گا یہاں حکم نہیں چلے گا پیار چلے گا جس درود میں آپ کا دل لگتا ہے جس میں لذت آتی ہے حلاوت ملتی ہے کیف ملتا ہے وجدان ملتا ہے رغبت ہے بس وہ پڑھو چاہے وہ درودِ ابراہیم ہے چاہے وہ درودِ خزری ہے چاہے وہ درودِ تاج ہے چاہے وہ درودِ تنجینہ ہے یا وہ تمام درود جو احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر آئے ہیں ان میں سے جو ان سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ پڑھیں اور پھر وہی بات کہ فضیلت میں سب سے زیادہ کونز ہے درودِ ابراہیم اللہ رب العزت ہمیں سب کو سمجھ کی توفیق اطاف فرمائے اور عمل کی توفیق اطاف فرمائے